مریم نواز کے نام کروڑوں کی جائداد چودری شگر اور ہدیبیا پیپر سمیت پانچ ملوں میں شیر ہولڈر پاکستان میں ایک ہزار پانچ سو چھے کنال ذرعی ارازی سترہ لاکھ روپے کی جیولری چار کروڑ سے زائد کے گفت ملے تین برسوں میں چونسٹھ لاکھ روپے غیر ملکی دوروں پر خرچ کیے کاغذات نامزدگی میں ریکارڈ کی تفصیلات منظر عام پر کس کے کتنے اساسے کون کتنے پانی میں بوٹر سے اب کچھ نہیں چھپے گا انتخابی عمل شفاف بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ تمام امیدواروں کے حلف نامیں اور تفصیلات ویب سائٹ پر جاری ہوں گی انتخابی دور سے کون کون آؤٹ ہوگا امیدواروں کی سکروٹنی کے بعد اہم مرحلہ شروع ملک بھر میں ایپلٹ ٹربینلز نے کام شروع کر دیا انہیں ترہپن اسلام آباد سے کپتان نے فیصلہ چیلنج کر دیا ٹکٹس کی تقسیم پر کھلاڑیوں اور کپتان میں میٹ جاری بنی گالا کے باہر مسلسل تیسرے روز بھی احتجاج کارکنوں کا مطالبات پورے ہونے تک احتجاجی کیمپ لپیٹنے سے انکار پانچ سال کہاں تھے سابق ایم پی جمال خان لغاری کو ہلکے میں جانا بھاری پڑ گیا علاقہ مکینوں نے گاڑی کو گھیرے میں لے لکھا سوالات کی بوچھاڑ پر الٹے قدموں واپس فیصل آباد کے علاقے نشات آباد میں مخالفین کی فارنگ پی پی ایک سنو سے آزاد امیدوار وقار احمد قتل ملزم فرار لگران وزیراعظم کا دورہ کراچی مزار قائد پر حاضری گورنر اور وزیراعظم سے ملاقات میں امن و آمان کی صورتحال اور انتخابات کی تیاریوں پر تبادلے خیال ہمارا مقصد صاف اور شفاف الیکشن کرانا ہے ناصر الملک کے گفتگو فورسز نے دشت کو بڑی تباہی سے بچا لیا سی ٹڈیڈی کی کارروائی میں کل ادم تحریک طالبان کے کاریندے اور خاتون سمیت چار دہشتگرد حلاق چار سالہ بچہ بھی زد میں آ گیا سات اہل کا زخمی کمپاؤنڈ سے خودکش جیکٹس اور اسلحہ برامل سکورتح میں بھی دشتگردی ناما کلی میں نامالوم افراد نے گاڑی پر گولیاں برسا دی سب انسپیکٹر کے چچا اور کزن جانبھا ایون فیلڈ ریفرنس کی سماد لندن فلیرز کبھی نواز شریف کی ملکیت میں نہیں رہے دوران تفتیش ذرائع آمدن کا پتا نہیں چلایا کیا خاجہ حارس کے احتساب عدالت میں دلائل کل سوم نواز کی طبیعہ تشویشناک وینٹی لیٹر سے ہٹانے کا فیصلہ نہ ہو سکا نواز شریف کی بچوں کے ساتھ ہارلیس ٹریٹ کلینک آمد سکھ پت سیرات پیار میمائیں مریم نواز کا ٹوی توہین عدالت کیس میں احسن اقبال کی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی ویڈیو نہ چلانے کی صدا مشترد فارمولا بتائیں جس کے تحت آپ نے تقریر کی امن و امان خراب کرنے کی کوشش کس نے کی جسٹس مظاہر علی اکبر برہم ظلف بخاری کا نام ایسیل سے نکالنے کا معاملہ پھر گرم پیپلز پارٹی میدان میں کود پڑی نگران وزیر داخلہ کے خلاف پٹیشن دائر اہدے سے ہٹانے کا مطالبہ سن میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں مراد علی شاہ کہاں ہیں تھر پارکر میں بچوں کی ہلاکت کے معاملے پر چیف جسٹس برہم سارا نظام تباہ ہے چیف سیکٹری میری سنیں تو کچھ کروں سیکٹری صحت نے ہاتھ کھڑے کر دیے سپریم کورٹ نے سندھ بھر میں سرکاری زمینوں کی الارٹمنٹ اور لیز کی تفصیلات طلب کر لیں اکیس سال سے جج ہوں سب معلوم ہے کیسے کیا ہوتا ہے تیس سال پائدہ اٹھا لیا اب اوپن آکشن میں جائیں چیف جسٹس کے ریمارکس لگجری گاڑیوں کے استعمال سے متعلق نوٹیفیکیشن کل ادم قرار تمام صوبوں کی درخواستیں اس تامبات میں یکجہ کرنے کا حکم بتایا جائے کتنی گاڑیاں تحویل میں لیں چیف جسٹس کا ایڈوکیٹ جنرل سن سے استفسار لاہر میانی صاحب قبرستان آرازی پر قبضے کا کیس لاہر ہائی کورٹ کا کل تک غیر آباد احاطہ مصمار کرنے کا حکم مزید تاخیر برداشت نہیں کریں گے جسٹس اکبر علی قریشی کی وارننگ بلوچستان کی بیورکریسی میں اکھار پچھار تین صوبائی سیکٹریز چیک کمیشنرز تین تیس جپنی کمیشنرز تبدیل کئی پولیس افسر بھی تبدیل الیکشن کمیشن نے منظوری دیتی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آسمہ حامد کی عوضے سے چھٹی شانگل کو اضافی چارج مل گیا نوٹیفیکیشن جاری تحریک انصاف کا خیر مکتا کراچی کے علاقے لانڈھی میں تیز رفتار ٹریلر رہگیروں پر چڑھ دوڑا نوجوان جان بحق ایک زخمی علاقہ مکینوں کا احتجاج ملزموں کی گرفتاری کا مطالبہ منی لانڈرنگ کیس چوہب شیخ اور دیگر ملزموں پر فرد جرمائد ایف آئی اے نے مقدمے کا حتمی چالان پیش کرنے کے لیے محلت مانگ لی سماد چار جولائی تک ملتبی بھارتی ریاست آسان میں چوہوں نے ایٹی ایم پر دھاوا بول دیا بارہ لاکھ روپے سے زائد مالیت کے نوٹ کتر دیئے ایک آگزات نامزدگی میں جائدات کا ریکارڈ دنیا نیوز پر چوہدری شوگر ملز ہدیبیا پیپر ملز سمیت پانچ ایسی ملز ہیں جن میں وہ شیر ہولڈر ہیں پاکستان میں ایک ہزار پانچ سو چھے کنال ذریعی ارازی کی وہ مالکن ہیں زیر تعمیر فلور ملز میں ساڑھے چونتیس لاکھ کی انہوں نے سرمایہ کاری کر رکھی ہے جی ہاں مریم نواز کی جائدات کا ریکارڈ دنیا نیوز نے حاصل کر لیا ہے اور اس ریکارڈ کے مطابق وہ ایک ہزار پانچ سو چھے کنال ذریعی ارازی کی مالکن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ساڑھے سترہ لاکھ روپے کے زیورات بھی ان کے پاس ہیں تو مریم نواز کے کاغذات نامزدگی میں جائدات کا یہ ریکارڈ دنیا نیوز پر آ گیا ہے آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں ان کی ایک ہزار پانچ سو چھے کنال ذریعی ارازی ہے زیر تعمیر فلور ملز میں ساڑھے چونتیس لاکھ روپے کی انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے چونتیس شگر ملز ہدیبیا پیپر ملز سمیت پانچ ملز میں وہ شیر ہولڈر ہیں فلور ملز میں ساڑھے چونتیس لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے جبکہ چار کروڑ بانمے لاکھ ستتر ہزار روپے کے تاہائے ساڑھے سترہ لاکھ روپے کے زیورات ان کی ملکیت میں ریکارڈ میں یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ مریم نواز اپنے بھائی حسن نواز کی دو کروڑ نواز سے لاکھ روپے کی مقروض ہے گزشتہ تین برس میں مریم نواز کی ذریع زمین میں پانچ سو اٹالیس کینال کا اضافہ ہوا جبکہ تین برس کے دوران مریم نواز نے غیر ملکی دوروں پر چونسٹھ لاکھ روپے خرچ کی اور انہیں تریپن اسلام آباد میں کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا معاملہ عمران خان نے ریٹاننگ افسر کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے ریٹاننگ افسر کے فیصلے کے خلاف ایپلٹ ٹربینل میں انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ خلاف قانون کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دی گئے تھے جس پر انہوں نے اب اس فیصلے کے خلاف اپیل دار کر دی ہے الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے تمام امیدواروں کی تفصیلات عام کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس مقصد کے لیے ریٹاننگ افسران سے امیدواروں کے حلف نامے اور اساسوں کی تفصیلات پر مبنی قوم بھی طلب کر لیے گئے ہیں اس بارے میں دیکھتے ہیں عدیل وڑائچ کی ریپورٹ اہم انتخابات دوہزار اٹھارہ کے لیے الیکشن کمیشن کا بڑا اقدام اکیس ہزار امیدواروں کی تفصیلات ویب سائٹ پر ڈالنے کا فیصلہ ووٹرسکوپٹنے نمائندے کے اساسوں سمیت دیگر معلومات تک رسائی ممکن انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے اکیس ہزار امیدواروں کے حلف نامے اور اساسوں کی تفصیلات الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر شائع کی جائیں گی ریٹرننگ افسران نے امیدواروں کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو فراہم کرنا شروع کر دی ہیں الیکشن کمیشن اکام کے مطابق تفصیلات شائع کرنے سے انتخابی عمل مزید شفاف ہوگا سیاہ سجدانوں کی شجید تحفظات کے بعد الیکشن کمیشن نے دوہزار تیرہ کے امیدواروں کی تفصیلات ویب سائٹ سے ہٹا دی تھی عدیل وڑائج دنیا نیوز اسلام آباد عام انتخابات سے پہلے بلوچستان کی بیروکریسی میں اکھار پچھاڑ کی گئی ہے اور الیکشن کمیشن نے اس کی بازابتہ منظوری بھی دے دی ہے تین صوبائی سیکٹریز ہیں چھے کمیشنرز ہیں اور تین تیس ایسے ڈپٹی کمیشنرز ہیں جن کا تبادلہ کر دیا گیا ہے جی ہم بلوچستان کے کئی پولیس افسران کے تبادلے کر دیا گئے ہیں الیکشن سے پہلے بلوچستان کی بیروکریسی میں بھی اکھار پچھاڑ دیکھنے میں آ رہی ہے اور الیکشن کمیشن نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے دوسری جانب تحریک انصاف کی جانب سے آئندہ عام انتخابات کے لیے ٹکٹس کی تجاج ختم کرتے ہیں تاہم ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک ہمارے ٹکٹس کا اناؤنس نہیں ہوتا ہم جہاں سے جانے والا نہیں اور اپنے احتجاج جاری رکھیں گے ابھی صبح سے بھی تک جہاں پر تحریک انصاف کا کوئی رہنماء ان سے بات چیت کرنے کے لیے نہیں آیا اور یہ یہاں پر بطور احتجاج دھرنا دے کر بیٹھے ہیں اور عمران خان کی راشقہ کو جانے والا جو رستہ ہے وہ بالکل بلوک ہے اور کوئی بھی جہاں سے پارٹی قائد اور قائدین میں سے اوپر نہیں جا سکتا اور یہ اپنے احتجاج جہاں پر جاری رکھی ہوئے رات بھی انہوں نے یہیں پر گزاری دن بھی یہیں پر گزارا کھانا بھی انہوں نے یہیں پر کھایا اور صبح ناشتہ بھی انہوں نے یہیں پر کیا اور ان کا جو مطالبہ ہے کہ عمران خان جو ہے ان کا نظراتی جو کارکون ہیں ان کو ٹکٹ دیں اور جو لوٹے ہیں اور جو ابن الوقت لوگ ہیں ان کو ٹکٹ نہ دیے جائیں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے عابد ملک اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ کیا ملنے کے حوالے سے پولس کو آگاہ کر رکھا تھا اس بارے میں ریپورٹ کر رہے ہیں عبدالباسد فیصلہ باد میں تھانا نشات آباد کے علاقہ چک نمبر آٹھ جیمبے کے رہائشی پی پی ایک سو نو سے ایم پی اے کے امیدوار وقار احمد کو اس کے مخالفین عمران اور صفیان نے اپنے ساتھیوں کی ہمراہ فائرنگ کر کے موت کے گھاڑ اتار دی گا مقتول کے ورثہ کا کہنا تھا کہ بیس ہزار کے لیندین کے تنازہ پر وقار کا ملزمان کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا اور گزشتہ روز بھی ملزمان کی جانب سے وقار اور اس کے بھائیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا مقدمہ کے اندراج کے لیے درخواست دیے جانے کے باوجود پولیس کی جانب سے ملزمان کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی گئی کل بھی جھگڑا ہوا ہے انہوں نے زود کوک کیا تھا اس کی بھی ہے اپلیکیشن تھانے میں دوسری جانب پولیس نے اپنی لاپروہی اور بے حصی پر پردہ ڈالنے کے لیے قتل کو ذاتی رنجش قرار دے دیا ڈی ایس پی سرکل نشات آباد کہتے ہیں گزشتہ روز معمولی جھگڑا ہوا تھا جس پر کاروائی بھی کی جا رہی تھی پہلے بھی لیندین کا مسئلہ چار رہا ہے دونوں قریبی دوست بھی ہیں آپس میں اور پڑوسی بھی ہیں ان کے آج جب یہ بکار گھر سے نکلا ہے تو صوفیان وغیرہ جو ملزمان ہیں انہوں نے اس کو فیرنگ کر کے اس کو مرڈر کر دی مقتول کے ورسہ کہتے ہیں کہ اگر پولیس ملزمان کے خلاف بروقت کاروائی عمل میں لے آتی تو جان لیوہ واقعہ سے بچا جا سکتا تھا درخواست دیے جانے کے باوادود پولیس کی جانب سے کاروائی نہ کیے جانا اور ایم پی اے کے امیدوار کا بےہمانہ قتل پولیس کی غفلت کا موبولتا ثبوت ہے کیمرمنز بیرسلیم کے ساتھ عبدالباسد دنیا نیوز فیصل آباد اور اب بات توہین عدالت کیس کی جس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ احسن اقبال بچوں کو سی پیک بتانے آئے اور چیپ جسٹس کی تظلیل کر گئے جبکہ احسن اقبال کہتے ہیں کہ عدلیہ سے نہیں انتہا پسندی سے مقابلہ ہے اس بارے میں دیکھتے ہیں محمد اشفاق کی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ کے تین رکنی بینچ نے سابق وفاقی وزیر احسن اقبال کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات کی عدالتی حکم پر سابق وفاقی وزیر احسن اقبال عدالت میں پیش ہوئے احسن اقبال نے اپنے وکیل کی عدم موجودگی میں ویڈیو نہ چلانے کی استداء کی تاہم عدالت نے استداء مسترد کر دی احسن اقبال کی تقریر کی ویڈیو دیکھنے کے بعد جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے بارہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزیر داخلہ بچوں کو سی پیک بتانے آئے اور چیف جسٹس کی تظلیل کر گئے آپ وہ فارمولہ بتائیں جس کے تحت آپ نے تقریر کی امن و امان خراب کرنے کی کوشش کس نے کی عدالت فیصلہ کرے گی کہ ویڈیو دوبارہ چلائی جائے یا فیصلہ اکتر دیا جائے کیس پر مزید کاروائی 22 جون تک ملتوی کر دی گئی عدالت میں پیشی کے بعد میڈر سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ وہ عدلیہ کا احترام کرتے ہیں تاہم سیاسی حریف کپتان پر کڑی تنقید کی عمران خان صاحب نے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے آج تک ایک دن کوئی بلدیاتی ادارہ نہیں چلایا کوئی ایک صوبائی ادارہ نہیں چلایا کوئی ایک قومی ادارہ نہیں چلایا تو وہ ایک اناڑی سیاستدان کے طور پر 20 کروڑ عوام کی قیادت کیسے کر سکتے ہیں سابق وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ کلسم نواز جلد سے احتجاب ہو کر پاکستان لوٹیں گی قیادت کی غیر موجودگی کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار اچھی انتخابی مہم چلا رہے ہیں کیامرا ٹیم کے ساتھ محمد شفاق دنیا نیوز لاہور دشت بڑی تباہی سے بچ گیا ہے سی ٹی ڈی اور دہشتگردوں کے درمیان شدید جھڑپے ہوئیں جس میں چار دہشتگرد ہلاک ہو گئے ایک دہشتگرد نے اس دوران خود کو اڑا لیا جس سے سات اہلکار زخمی ہو گئے جبکہ قریبی مکان میں راکٹ لگنے سے ایک بچہ جام بھاک ہو گیا یہاں پر انصدادی دہشتگردی کے محکمے نے کارروائی کی ہے اور یہ بلوچستان کا علاقہ ہے جہاں پر ایک مشترکہ کارروائی کے دوران دہشتگردوں کو ہلاک کیا گیا ہے سی ٹی ڈی کی بڑی کارروائی دشت کو تباہی سے بچا لیا سی ٹی ڈی ترجمان کے مطابق دست کے علاقے تیرہ میل میں ایک مکان پر دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی گئی دہشتگردوں نے سیکیریٹی فورسز کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی جس کے بعد جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اس دوران ایک خودکش سملہ آور نے باہر بکتر بن گاڑی کے قریب خود کو اڑا لیا دہشتگردوں کی دانت سے چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کا استعمال بھی کیا گیا ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق فائرنگ کی ذات میں آ کر بھٹا مزدور کا پانچ سالہ بچہ جامحق اور رہگیر خاتون زخمی ہو گئی آپریشن کے دوران ایک خاتون اور اس کے تین ساتھی دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا گیا جھڑپوں میں ساتھ سیکیرٹی اہلکار زخمی بھی ہوئے جن میں سے چھ سی ایم ایچ اور ایک زخمی اہلکار سیول اسپتال میں زیرے علاج ہے دہشتگردوں کے زیرے استعمال مکان کو بھی سرچنگ کے بعد کلیئر کر دیا گیا ہے مکان سے موٹر سائیکل گولہ بارود اسلحہ اور خودکش جیکٹس بھی برامت کی گئی ہیں خودکش جیکٹس کو ناکارہ بنا دیا گیا آپریشن مکمل ہونے کے بعد نگران صوبائی وزیر داقلہ انعیت اللہ کانسی نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور کارروائی کیا